ٹائک ٹی وی برنگز یو ڈیلی نیوز بلٹن فرم پاکستان بریکنگ نیوز، ویوز اور ہیڈلائنز فرم پاکستان ٹائک ٹی وی کے پاکستان سٹوڈیو میں آپ کو کہیں گے خوشی آمدی ایک جائنا سے ابھی تک گرونا کیس پاکستان میں لیا کسی جرنیل سے سوال پوچھو تو قومی سلامتی کے اوپر حملہ اب میں نے ان کے پیچھے جانے میں اپنا نالائکی کو چھپانا اپنا معاشی بہشت گردی کو چھپانا امہ کے محافظوں نے بہت سی الویسمنٹ کر رکھی ہے وہاں دو نوٹ لیو اینا فولز پاراڈائز بجرہ خان سارا سنہ کادی قوقف فاروقی نرڈیز الفکار صوبہ شکیل ٹائک ٹی وی پاکستان اسلام علیکم ناظرین ٹائک ٹی وی کے پاکستان سٹوڈیو کے ساتھ میں ہوں رکسار شہزا سب سے پہلے شامل کرتے ہیں نیوز ایڈ لائنز پارلیمنٹ کا مشترک اجلاس حکومت ستائیس بلز منظور کرنے کے لیے پرعظم اپوزیشن بھی حکومت کو ٹف ٹائم دینے کے لیے تیار ایجنڈا شروع ہوتے ہی اپوزیشن نے شور شرابہ کیا اور نونوں کے نارے لگائے پاکستان میں کورونا کیسز کی شرعہ ایک فیصد سے کم پر بڑھ کرا دس اموات ریکارڈ کورونا وارث سے مجموعی اموات کی تعداد اٹھائیس ہزار چھ سو اٹھائیس ہو گئی کورونا وارث سے مزید دو سو ستر افراد متاثر مخالف جو بھی کرے گا میں اس سے بہتر کروں گا وزیراعظم امران خان کا کہنا تھا کہ قانون سازی میں میرے کوئی ذاتی مقاصد نہیں ملک کا مستقبل شفاف جھموریت اور شفاف الیکشن سے جڑا ہے نازم جوکیوں قتل کیس میں اہم مور تھے کہ قاضی ٹیم کو تبدیل کر دیا گیا نازم جوکیوں کے بھائی کا کیس کی پیش رفت اور تفتیش پر عدم اتمنان کا اظہار تفتیشی ٹیم کی تبدیلی کا فیصلہ مقتول کے اہل خانہ کی درخواست پر کیا گیا گھر میں سب کی ہلتھی لائف کے لیے خر انش ناچرل ہلپ گھرانپا ہس بان کتھ اور وائف کے لیے خر انش ناچرل ہلپ ایک ڈاب دیں انہے دن بھر کی انرجی اور پورا دن رکھے ان کو ایکٹیب نچرلی مزید معلومات کے لیے وزیٹ کریں اپنی قریبی فارمسی یا ہماری ویب سائٹ www.greenish.com سپیکر اسدکیسر کی ذریصدارت قومی اسمبلی اور سینٹ کا مشترکہ اجلاس ایک گھنٹے کی تاخیر سے شروع ہوا ایجنڈا شروع ہوتے ہی اپوزیشن نے شو شرابہ کیا اور نو نو کی نارے لگائے مزید جانتے ہیں اس ڈیپورٹ میں پارلیمنٹ کے مشترکہ اجلاس کا آغاز ہو گیا ہے جس میں حکومت انتخابی اسنحات الیکٹرانک ووٹنگ مشین سمندر پار پاکستانیوں کو ووٹ کا حق دینے اور کلبوشن یادف سے متعلق بل سمیت ستائیس بل منظور کرانے کی کوشش کرے گی جبکہ اپوزیشن بھی ڈیٹ کر مقابلہ کرے گی اسپیکر اسد قیسر کی ذریصدارت قومی اسمبلی اور سینٹ کا مشترکہ اجلاس ایک گھنٹے کی تاخیر سے شروع ہوا ایجنڈا شروع ہوتے ہی اپوزیشن نے شو شرابہ کیا اور نو نو کے نارے لگائے بابر ایوان نے انتخابی اسلحات بل منظوری کے لیے پیش کر دیا تاہم انہوں نے اس پر رائے شماری کرانے کے بجائے کہا کہ انتخابی اسلحات بل ماخر کیا جائے اور اپوزیشن کو اس پر بات کی اجازت دی جائے اس کے بعد اپوزیشن رحماؤں نے اجلاس میں اظہار خیال شروع کیا اجلاس سے اظہار خیال کرتے ہوئے اپوزیشن لیڈر نے اسپیکر کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ اسپیکر صاحب اگر آپ اپنی پارٹی کی بنیادی رکیت سے استیفہ دیں تو آپ کو کندھوں پر بٹھائیں گے حکومت اور اس کے اتحادی آج اس ایوان سے جن پامانین کو منظور کرانا چاہتے ہیں اس کا سب سے بڑا بوجھ اسپیکر کے کندھوں پر ہے حکومت ای وی ایم شیطانی مشین سے اقتدار کو طول دینا چاہتی ہے شاہ محمد قریشی نے کہا کہ پارلیمنٹ شفاف انتخابی اسلحات لانا چاہتی ہے ہم کالا قانون نہیں لانا چاہتے بلکہ ماضی کی کالا قدھونا چاہتے ہیں الیکٹرانک ووٹنگ مشین شیطانی مشین نہیں ہے بلکہ یہ ماضی کے شیطانی منصوبوں کو ختم کرنے کے لیے لائے جا رہی ہے میں اس کرتا ہوں یہ ای وی ایم مشین کوئی ایول وشس مشین نہیں ہے یہ مشین انشاءاللہ ان ایول ڈیزائنز کو جو مسلط کیا جاتے رہے ہیں ان کو تفل کرنے کے لائے جا رہی ہے بلاول بھٹو کو مائک نہ دینے پر اپوزینشن نے احتجاج کیا اور مائک دینے کا مطالبہ کیا پی پی رکن قادر مندخیل کے سپیکر سے تلف کلامی ہوئی اور سپیکر ڈائس پر نامناسب گفتگو کی اسد قیسر غصے میں آگئے اور بولے کہ آپ تمیز سے رہے ورنہ میں باہر نکلوا دوں گا آپ کی کیا آقات ہے میں بلاول کو موقع دے رہا تھا پھر یہ بتتمیزی کیوں کی میں آپ کو موت تل کر دوں گا اسپیکر اسد قیسر نے بلاول بھٹو کو مائک دیتے ہوئے کہا کہ بلاول صاحب آپ کے رکن کا رویہ ناقابل برداشت ہے اسپیکر ڈائس کے سامنے سارجنٹ ایڈ آم سے سیکیورٹی سنبھال لی بلاول بھٹو زہداری نے کہا کہ ہم الیکٹرونک ووٹنگ مشین کو نہیں مانتے ہم الیکشن کمیشن کے شانہ بشانہ کھڑے ہیں الیکشن کمیشن کے تحفظات ہمارے تحفظات ہیں حکومت انتخابات کو متنازہ بنانا چاہ رہی ہے حکومت کی قانون سازی کو چالنج کریں گے اور عدالت میں شکست دیں گے اگر آپ ہم سے مشاورت کر لیتے تو آئندہ آنے والا الیکشن متنازہ نہ ہوتا اگر آپ نے بالمنظور کروا لیا تو ہم آج سے ہی اگلے الیکشن کے نتائج نہیں مانتے ہم کلبوشن یادف کو ریلیف دینے پر آپ کا ساتھ نہیں دیں گے شہباز شریف نے میڈیا سے گفتگو میں کہا کہ ہمارے پاس اپنی تعداد پوری ہے مشترکہ اجلاس میں اپوزیشن جواب دے گی جو اللہ کو منظور ہوگا وہی ہوگا انشاءاللہ مشترکہ اجلاس سے قبل حکومت اور اپوزیشن کی الگ الگ مشابرت ہوئی حکومت کی طرف سے تمام ارکان کو اپنی حاضری اقینی بنانے کا پیغام دے دیا گیا اور سولہ اضافی ووٹوں کے ساتھ آج میدان میں اترنے کی توقع ظاہر کی گئی ادھر مشترکہ اپوزیشن کے اجلاس میں ایک سو اسی ارکان نے شرکت کی حکومتی ذرائقہ کہنا ہے کہ اپوزیشن جتنی مرضی کوشش کر لے ہم قانون سازی کر کے کامیاب ہوں گے دوسری جانب اپوزیشن ذرائقہ کہنا ہے کہ آج ایک بار پھر اپوزیشن کی جانب سے بھی سرپرائس ملے گا اپوزیشن کو امید ہے کہ یوسف رضا گلانی جس طرح سینٹ الیکشن جیتے بیسے ہی ایک دھچکہ حکومت کو اور لگنے والا ہے پاکستان میں کرونا کیسز کی شرعہ ایک فیصد سے کم پر برقرار ہے ایک دن میں مزید دس اموات ہوئیں اور دو سو ستر کیسز سامنے آئے مزید چانتے ہیں اس ڈیپورٹ میں پاکستان میں کرونا کیسز کی شرعہ ایک فیصد سے کم پر برقرار ہے ایک دن میں مزید دس اموات ہوئیں اور دو سو ستر کیسز سامنے آئے تفصیلات کے مطابق نیشنل کمانڈ اینڈ آپریشن سینٹر نے ملک میں کرونا کی وبا کی صورتحال کے تازہ آداد و شمار چاری کر دیا ہے جس میں بتایا گیا ہے کہ ملک میں چوبیس گھنٹے میں کرونا کے مزید دس مریض انتقال کر گئے جس کے بعد کرونا وارث سے مجموعی امواد کی تعداد اٹھائیس ہزار چھے سو اٹھائیس ہو گئی انسی او سی کا کہنا تھا کہ ملک میں چوبیس گھنٹوں کے دوران بتیس ہزار چھے کرونا ٹیسٹ کیے گئے جس میں سے دو سو ستر افراد میں کرونا کی تزدیک ہوئی اس دوران کرونا ٹیسٹ مضبط نکلنے کی شرح صفر اشاریہ آٹھ دو فیصد نہیں نیشنل کمانڈ اینڈ آپریشن سینٹر نے بتایا کہ ملک بھر میں کرونا سے متاثرہ ایک ہزار پچھے آسی زیر علاج مریضوں کی حالت تشویش ناک ہے جبکہ ملک بھر میں کرونا سے متاثر ہونے والوں کی مجموعی تعداد بارہ لاکھ اسی ہزار تین سو باسٹھ تک پہنچ گئی ہے پارلیمنٹ کے مشترکہ اجلاس کی موقع پر وزیراعظم عمران خان کا کہنا ہے کہ جب کھلاڑی میدان میں اترتا ہے وہ ہر چیز کے لیے تیار ہوتا ہے جو بھی مخالفت کرے گا میں اس سے بہتر کروں گا اس حوالے سے مزید چانتے ہیں وزیراعظم عمران خان کا کہنا ہے کہ جب کھلاڑی میدان میں اترتا ہے وہ ہر چیز کے لیے تیار ہوتا ہے پارلیمنٹ میں مشترکہ اجلاس میں شرکت کے موقع پر صحافی نے وزیر آزم عمران خان سے سوال کیا کہ آپ اتنی ملاقاتیں کر رہے ہیں کوئی پریشانی تو نہیں جس پر وزیر آزم عمران خان نے تاجب کا اظہار کرتے ہوئے صحافی کو جواب دیا کہ میں کس سے ملاقاتیں کر رہا ہوں صحافی نے وزیر آزم سے دوبارہ سوال کیا کہ اپوزیشن کہتی ہے آج آپ کو سرپرائز ملے گا جس پر وزیر آزم نے صحافی کو جواب دیا کہ جب کھلاری میدان میں اترتا ہے وہ ہر چیز کے لیے تیعہ ہوتا ہے جو بھی مخالفت کرے گا میں اس سے بہتر کروں گا بعد ازہ وزیر آزم عمران خان کی زیرے صدارت پارلیمانی پارٹی کا اجلاس ہوا وزیر آزم نے آج پیش ہونے والے بلز کے حوالے سے ارکان کو اعتماد میں لیا وزیر آزم عمران خان کا کہنا تھا کہ اس قانون سازی میں میرے کوئی ذاتی مقاصد نہیں ملک کا مستقبل شفاف جمہوریت اور شفاف علاکشن سے جڑا ہے ملک میں صاف و شفاف انتخابات کی بنیاد رکھنے میں آپ کا کردار ہوگا اور ارکان پارلیمنٹ کے مسائل سے آگا ہوں انشاءاللہ جل سب کی شکایتیں دور ہوں گی سمندر پار پاکستانی اس ملک کی معیشت میں ریر کی حدی ہیں انہیں بھی ووٹ کا حق ملنا چاہیے ناظم جوکیوں کی قتل کیس کی تفتیشی ٹیم تبدیل کر دی گئی ہے نئی تفتیشی ٹیم کی تشکیل کے لیے ایڈیشنل آئی جی کراچی نے نوٹفکیشن جاری کر دیا ہے مزید جانتے ہیں اس ریپورٹ میں ناظم جوکیوں قتل کیس کی تفتیشی ٹیم تبدیل کر دی گئی کراچی کے علاقے ملیر جام گوٹ میں ناظم جوکیوں کے قتل کیس کی تفتیشی ٹیم تبدیل کر دی گئی ہے نئی تفتیشی ٹیم کی تشکیل کے لیے ایڈیشنل آئی جی کراچی نے نوٹفیکیشن جاری کر دیا ہے نوٹفیکیشن کے مطابق نئی جوائن تین رکنی تفتیشی ٹیم کی سربراہی اے آئی جی پی تنویر عالم اوڈھو کریں گے اور ڈی ایس بی غلام علی جومانی اور انسپیکٹر سراج احمد لاشاری بھی ٹیم کا حصہ ہوں گے ذرائع کے مطابق تفتیشی ٹیم کی تبدیلی کا فیصلہ مقتول کے اہل خانہ کی درخواست پر کیا گیا ہے مقتول کے بھائی افضل جوکیوں نے پندرہ نومبر کو کیس کی تفتیش کرنے والی پہلی ٹیم پر ادم اعتماد کا اظہار کیا تھا ناظم جوکیوں قتل کیس میں اب تک چھ ملزمان کو گرفتار کیا جا چکا ہے کیس میں نامزد جام عبدالکریم سمیر چار ملزمان زمانت قبل اس گرفتاری حاصل کر چکے ہیں ناظم جوکیوں نے اپنے قتل سے پہلے فیس بک پر ایک ویڈیو اپلوڈ کی تھی جس میں ان کا کہنا تھا کہ ایک گاڑی میں بیٹھے افراد ہمیں دھمکیاں دے رہے ہیں ہماری سڑک پلاک کر کے کھڑے ہوئے ہیں ہم نے ان سے پوچھا کہ وہ اس علاقے میں کیا کر رہے ہیں یہ ہمارا علاقہ ہے تو وہ ہم سے بدسلوکی کر رہے ہیں ہمیں پولس کی دھمکیاں دے رہے ہیں ویڈیو کے دوران ہی گاڑی سے اترنے والے افراد نے ناظم کا موبائل فون لینے اور ویڈیو روکنے کی کوشش کی ناظم جوکیوں کے بھائی افضل جوکیوں کا کہنا ہے کہ واقعے کے بعد پیپلس پارٹی کے ایم پی اے جام اویس نے اپنے پرسنل سیکریٹری کے نمبر سے کال کی اور کہا کہ اپنے بھائی کو سمجھاؤ ورنہ میں کچھ بھی کر سکتا ہوں اپنے بھائی کو میرے پاس پیش کرو اور اس سے کہو کہ یہ ویڈیو سوشل میڈیا سے ہٹائے میرے بھائی نے یہ کرنے سے مانا کر دیا مزید خبریں بھی بلٹن کا حصہ ہوں گی مگر اس بریک کے بعد تیک ٹی وی برنگز یو ڈیلی نیوز بلٹن فرم پاکستان بریکنگ نیوز ویوز اور ہیڈلائنز فرم پاکستان تیک ٹی وی کے پاکستان سٹوڈیو میں آپ کو کہیں گے خوش آمدین ایک جائنا سے ابھی تک گرونہ کیس پاکستان میں نہیں ہے کسی جرنیل سے سوال پوچھو تو قومی سلامتی کے اوپر حملہ اب میں نے ان کے پیٹھے جانے میں اپنا نالائیکی کو چھپانا اپنا معاشی بہشتگردی کو چھپانا امہ کے محافظوں نے بہت سے ویسپلز کر رکھی ہیں وہاں دو نوٹ لیوی نا فولز پاراڈائز بوشہ خان سارا سنہ کادی کاؤک پارو کی نرجز الفکا اکتوبا شکیل ٹیک ٹی وی پاکستان